کباب بنانے کے لئے ایک رول ذہن میں رکھے گا ہمیشہ اس کا قیمہ بنانے کے بعد آپ نے فریج میں رکھنا ہے جتنا تھنڈا قیمہ ہوگا اتنا بہترین کباب بنے گا گرے گا نہیں اگر قیمہ گرم ہوگا تو یہ دھاکا کباب بھی بنانا ہے اس کو سیخ پر چڑھانا نہیں مشکل ہو جائے گا یعنی اب چڑھا رہے ہوں گے سیخ پر اور یہ گرنا شروع ہو جائے گا لیکن پہلا زوری کام جو ہے وہ اس کو خوب اچھی طریقے سے گوندے کا جامل ہے کباب میں بہت ہی اہم ہے اس کو اس حد تک کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو میں نے کچھ ریشنال میں کام کیا تھے جن کے سی کباب بڑے مشہور تھے کراچی میں وہ اس کو دو دو تین دفعہ گونتے ہیں اور دس دس میٹر تو گونتے ہیں جتنا گوندیں گے یہ چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہوں گی خاص طور پر اس میں چکنائی گوشت مسالے اور کباب بہت اچھے بنیں گے لیکن یہ دفعہ دوبارہ کو بتاتا چلوں کہ اس کو آپ نے فریج میں ضرور رکھنا ہے قیمہ تھنڈا ہوگا تو بہترین اس کے کباب بنیں گے